ہائے میں پپو پانسٹر آپ لوگ سبھی مجھے جانتے ہوں گے مگر اس وقت میں یہاں پروگرام میں آیا ہوں بدلہ ہندوستان کا بدلہ ہندوستانی کا بہت اچھی بہترین فلم ہے اور میں نے ابھی پرومو دیکھا بہت ہی اچھا لگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو بے انتہا پسند آئی گی اور بہت اچھی کہانی ہے موزک بہت اچھی ہے فوٹوگرافی بہت اچھی ہے اور راجش مطل صاحب جو ہے وہ ہمارے خاص سمجھئے کہ میرے بہت ہی پرانے بہترین دوستوں میں صاحب نے اس طرح کہ باسی پھولوں کا ایتر بنتا ہے اور پرانے چاملی مہتتے ہیں تو راجش مطل صاحب کے لیے یہ مثال ہے اور وہ اس طرح کی ہے اور بہترین کام کرتے ہو بہترین کام انہیں نہیں کیا ہے اور یہ فلم ریلیز کرنا ہے بہترین ریلیز ہوگی اور پورے ہندوستان میں لوگ دیکھیں گے اور اس کو بہار بھی دیکھیں گے ویسے راجش مطل صاحب کوئی بھی فلم بنائے وہ ڈبے میں نہیں جاتی ریلیز ضرور ہوتی ہے نمشکار رمیش گویل کی طرف سے یہاں پر سبھی اپستیت بھائی بہنوں کو بہت بہت دنیباد کہ آپ مجھے سن رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں ہیں تو ہم نہیں ہیں اگر آپ ہیں تو ہمیں جنتا جناردن کا ہر فنکشن میں ہونا بہت ضروری ہے تو میں جو کہنے جا رہا ہوں آپ اسے غور سے سنیے پلیس کوئی بھی فلم ہو اگر اس کا میریزک لانچ ہے پارٹی ہے یا ریلیز ہو رہی ہے ایسے فنکشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو میرے سامنے کیمرے چل رہے ہیں یہ کیمرے ہم کو پورے ہندوستان میں پہنچائیں گے اور ہمارے پاس کوئی مادیم ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کو کہہ کے پورے ہندوستان میں پہنچا سکیں تو میں میڈیا کے سبی پرسنلٹیز کو بہت دنبات دیتا ہوں کہ آپ میرے اوپر کیمرہ لگائی ہوئے ہیں جس کی میں سالوں سے اچھا میری اچھا تھی کہ میرے اوپر کیمرہ لگائی اور میں کچھ بولوں اقیقت ہے یہ ایکٹر کو بولنا بہت اچھا لگتا اور ایکٹر بولنے کا ہی کھاتا ہے ڈائلوگ بولتا ہے تو اسے پیسہ ملتا ہے تو یہاں بھی میں بول رہا ہوں کہیں نہیں کہیں مجھے فائدہ ہونے والا ہے میرے ساتھ ہی یہاں پر بہت کلاکار ہیں ڈسٹریبوٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں پروڈوسر ہیں پروڈکشن کنٹولر ہیں ہر فیکلٹی کا آدمی یہاں پر موجود ہے اور انہوں نے مجھے پوری زندگی میں ہمیشہ ساتھ دیا ہے آج اگر میں ہوں کسی بہت کسی بھی وجہ سے تو ان سب لوگوں کی وجہ سے ہوں ان لوگوں نے مجھے کوروٹ کیا جب میں پلیٹ فارم پر سوتا تھا تب بھی یہ لوگ میرے ساتھ تھے آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں تب بھی یہ سب لوگ میرے ساتھ ہیں اس لائن کا اسٹریگل بہت پوجیٹیو ہے اگر اس لائن میں کوئی آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے تو پوجیٹیوٹی بہت ضروری ہے جس کی آج مثال دیکھنے کو مل رہی ہے کہ میں فرس دے بھی 10 اکٹوور 1973 کو پوجیٹیو تھا کہ میں ایکٹر بنوں گا پلیٹ فارم بسوں کے سوچ رہا تھا اور وہ پوجیٹیوٹی میری آج کام آئی کہ میں ایکٹر ہوں جو مجھے عزت دی جا رہی ہے اسی لیے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ پوجیٹیو ہو جائیے کوئی بھی آدمی کہیں رہ رہا ہو کسی بھی طرح کا ہو پڑھا لکھا نہیں ہو کوئی ساتھ نہیں ہو لیکن اوپر والا ساتھ ہے وہ جب ساتھ دیتا ہے تو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے ایسا میرا بستواس ہے اور میں زیادہ نہ بول کر میں راجش مطل صاحب کا ڈائریکٹر صاحب کا پروڈوسر کا پروڈکشن کنٹرلر کا سبھی ٹیکنیس پوری ٹیم کا ہیرو ہیرو سب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر آپ لوگوں نے موقع دیا میری بات سنیں آلویز بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو یہ فلم کو میرا پور آشیباد ہے صبح آشی سے شب کامنا ہے کہ یہ فلم ریلیز ہو چلے ہٹ ہو اور دوسری فلم منے اور ہم سب کو کام ملے all the best thank you very much نمشکار دیکھئے یہ فلم کچھ یہ فلم کی میں نے پروڈ دیکھی تھی تو پروڈ دیکھنے کے بعد پھر ان کو کہا کہ مجھے پوری فلم دکھاؤ تبھی میں all over india ریلیز کر پاؤں گا تو فلم کا ان کے جو پروڈیسر ہیں مطل راج اور ان کے داریکٹر ہیں لکسمان یارا ان دونوں نے مل کر مجھے پھر پوری فلم دکھائی تو فلم پوری دیکھنے کے بعد میں نے decide کیا کہ یہ فلم میں کر پاؤں گا اور یہ فلم اتنی اچھی لگی ایسے محول میں سب سے بڑی بات ہے اس فلم کا title title اتنا اچھا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں اور جس طرح سے title ہے اس طرح سے فلم بھی بنای گئی ہے اس کے گانے بڑے مدھور ہیں اور فلم کے action dances جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے تو جب آپ لوگوں کو پسند آیا اتنا تو مجھے ضروری ہے کہ مجھے بھی پسند آیا ہوگا اور یہی سوچ کرنا یہ سوچ کرنا All over India میں ریلیز کرنے جا رہا ہوں چوبیس تاریخ All over India میں ریلیز ہے پیچھر کچھ دو سو تھیٹروں میں ریلیز ہے فلم بس آپ لوگ دعا کیجئے تاکہ یہ فلم چلے All over India میں اور میری اسی طرح سے اور ساری فلموں کو میں ریلیز کرتا رہوں آپ کو بلاتا رہوں آپ کو دکھاتا رہوں یہی تمنا ہے میری مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتب آ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گل جار ہوتا ہے Thank you very much میری سنسا متل ایڈویٹائجنگ آئین ڈسٹریبیشن ہے جو کم سے کم اب تک ڈیڑھ سو فلموں ریلیز کر چکی ہے اور نیرمان بھی یہ فلم کرتی ہے تو میں آسا کرتا ہوں آپ سے کہ یہ فلم آپ چوبیس تاریخ کو جرور تھیٹر میں جا کر دیکھیں گے اور ہم سب کو آشرباد دیں گے دھینے باد نمسکار میں گجرات احمد آباد سے ہوں اور یہ مووی کے لیے مجھے یہاں پہ ان کا کافی ویٹ ہم نے کیا لیکن یہ مووی میں میرا ایک آرمی کی وائف کا رول ہے اور ایک آرمی کو کیسے ٹربل ہوتا ہے فیملی میں تو اس کے ساتھ میرے ملک ساتھ دیکھے کیسے کیا ہے اور اس کی وائف کو جب اسے فیملی میں مار ڈالتے ہیں وہ کیسے بادلہ لیتا ہے اس کی حساب سے سب سے میں میڈیا کے سامنے دھنیواد کرنا چاہوں گا ان کا راج راجپود جی اور رینو راجپود جی اور جو اس فلم سے بس میں نے یہی سیکھا ہے کی اتنا اگر آپ محنت سچی لگن سے کرو تو آپ کو فل ضرور ملتا ہے اور جس حساب سے بھی میں نے دیکھا پرومو بھی جس طرح سے چلے اور جو اپریسیشن لوگ کے مل رہے تو میں زیادہ سیادہ لوگ کے ساتھ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ فلم زیادہ سیادہ لوگ دیکھیں ہندوستانیوں کے فلم ہے آپ زیادہ سیادہ ماترہ میں اور اسے سپورٹ کیجئے گا کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں یہ سارے ہندوستانیوں کے فلم ہے تو آئیس وانٹ سی آل آب دیم پلیز دو کم بیت اوپن ہارٹ اور ہم سبھی کو پیار دیجئے میں وشال لے ساہی بس آپ سبھی سے یہی دعا چاہتا ہوں کہ ہماری فلم بدلہ ہندوستانی مجھے جو موقع دیا ہے ہمارے راشپود بھائی نے میں ان کا شکریہ دے کرنا چاہتا ہوں رینو کو بھابی کا شکریہ دے کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور سے مطل صاحب یہ جو انہوں نے جہاں پر بھی ہاتھ ڈالا ہے تو وہ فلم آگے چلی ہے ان کا بھی میں شکریہ دے کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی میڈیا کرمی کا شکریہ دے کرنا چاہتا ہوں thank you very much ڈلیپ کے دار thank you